اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محمد زشان گریب نواز یونانی کلینک اینڈ ہیجامہ سینٹر موئی کازیان بہڑی بریلی اتر پردیس سے امید ہے آپ سب ہی خیریت سے ہوں گے ہماری ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کر کے فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ جن لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ سردیوں میں نروس سسٹم بہت کمزور ہو جاتا ہے دوستو کے لیے میں کچھ ٹیبلیٹ لے کر کے آیا ہوں آج دو کمپنی کے الگ الگ ٹیبلیٹ اور بڑا ہی اچھے ریزلٹ کے ساتھ میں کیونکہ میں اپنے ہاں استعمال کراتا ہوں اور ان دو ٹیبلیٹ کا بھی استعمال کر کے آپ اپنے نروس سسٹم کو یا اپنی نسوں کو مضبوط کر سکتے ہیں اور سردیوں میں جن لوگوں کو یہ زیادہ دکت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے تو خاص طوفہ بھی ہے تو آج میں بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں کہ کون کون سی میڈیسین ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے اور کیا ڈوز ہے اس کے تو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں پاس میں بل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیو ہیں وہ اس کا اپ ڈیٹ یا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے آپ ویڈیو پہلے دیکھ کر کے فائدہ اٹھالیں چلی اب ہم بات کرتے ہیں ان ٹیبلیٹ کی جن ٹیبلیٹ کو ہم استعمال کر کے اپنی نروس سسٹم کو مضبوط کر سکتے ہیں اور بہت سستی ٹیبلیٹ بھی ہیں آسانی سے اس کو یونانی میڈیکل اسٹور پر خرید بھی سکتے ہیں اتنی سستی ہیں کہ اس کو کوئی بھی خرید سکتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو پہلی ٹیبلیٹ ہے اس کا بارے میں بتا دوں حبے ازرا کی یہ دیکھئے گا ایک ایک گولی صبح شام لے لیں میں سکرین پر اس کے فوٹو دے دوں گا آپ آرام سے دیکھئے گا حبے ازرا کی یہ شما کمپنی کی ہے اور فورٹی فائی بروپیز میں یہ تقریباً سو ٹیبلیٹ آجاتی ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی سستی ٹیبلیٹ ہیں اور دو دو ٹیبلیٹ صبح شام لیں پندرہ سال سے اوپر کے لوگ پندرہ سال سے کم عمر کے بچوں میں ایک ایک ٹیبلیٹ صبح شام استعمال کریں اور اگر پندرہ سال سے اوپر کے زیادہ بھی ہیں تو وہاں بھی ایک ٹیبلیٹ لے سکتے ہیں تب بھی یہ کام کرے گی لیکن ضرورت ہو تب ہی دو ٹیبلیٹ استعمال کریں یہ ٹیبلیٹ کے بارے میں اگر آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ جاننا ہے تو اس کے لئے آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر جائیں آپ اور وہاں حبی ازراکی کے بارے میں میں نے تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ کیسے بنائی جاتی ہے اس کے کیا فائدے ہیں اس کا نام حبی ازراکی کیوں رکھا گیا کیا کیا فائدے ہیں نسوں کو یا نروس سسٹم کو مضبوط کرنے کا علاوہ اور کیا کام کرتی ہے یہ تو اس کے لئے آپ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آئی وٹن میں میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ جا کر کے ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اسی کمپلی ڈیٹیل کے ساتھ ٹھیک ہے ایک ایک ٹیبلیٹ دوسرے یا پانی سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بہتر تو یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی دوا بینہ مشورے کے کبھی نہیں لینا چاہیے اگر آپ استعمال بھی کریں تو نزدیکی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں اس بات کا دھیان رکھیں اگلی جو ٹیبلیٹ ہے میں آپ کو بتا دوں دوسری جو ٹیبلیٹ ہے اس کا نام ہے ڈرکن نیسا یہ دیکھئے گا ڈرکن نیسا ٹیبلیٹ ہے یہ میکس کمپنی کی ہے اور اس کی بھی ایک گولی صبح شام استعمال کریں وہ لوگ استعمال کریں جن لوگوں کو نروس سسٹم میں تکلیف رہتی ہے مطلب ایسا لگتا ہے کہ ان کے نسوں میں درد ہوتا ہے یا بدن اکڑتا ہے یا بدن میں درد رہتا ہے بہاری طور پر ٹھیک ہے اس چیزے وہ لوگ استعمال کریں یاد رہے ان دواوں کو استعمال کرنے کے دوران اپنے ڈائیجیشن کو بہتر رکھیں اگر آپ کا ڈائیجیشن ٹھیک رہے گا تب یہ دوائیں بہت اچھے سے کام کریں گے اور آپ کو کوئی ایکشتر دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر ڈائیجیشن ٹھیک ہے یعنی کہ کبزی کی شکایت ہے یا موشن کی شکایت ہے تب آپ کو یہی دوائی نقصان بھی کر سکتی یا آپ کو ایسا بھی ہو کے فلکل ہی فائدہ نہ کریں تو اس چیز کا دیان رکھیں تو جو درکن نصہ جو ٹیبلیٹ ہے یہ ایک ٹیبلیٹ صبح ایک ٹیبلیٹ شام کھانا کھانے کے بعد لینا دونوں ہی ٹیبلیٹیں ایک ساتھ لے سکتے ہیں ایسا بھی نہیں کیا لگ لینا ہے اور دونوں ہی دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں خاص طور سے یہ بزرگوں کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے جو پچاس سال سے اوپر کے عمر کے لوگ جو ہوتے ہیں ان لوگوں میں جو نروس سسٹم کمزور ہوتا ہے یا ترہ ترہ کی کمزوریاں ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے تو ضرور استعمال کریں اور امید ہے اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کی جو پریشانی ہے اس میں کافی حد تک آپ کو صدار ملے گا ان دواؤں کے بیسے کسی بھی طرح کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے لیکن پھر بھی دیکھو دوا کا معاملہ ایسا ہے کہ مشورہ ضرور ہی ہوتا ہے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں کہ ہم یہ دوا استعمال کر رہے ہیں اپنے اس پریشانی میں تو یہ ہمارے لئے ٹھیک ہے یا نہیں ہے یا آپ ہم سے بھی اسی یوٹیوب کمنٹس باکس میں آپ ہم سے بھی کانٹیک کر کے یا مشورہ کر سکتے ہیں کیسے بھی اور تاکہ ہم آپ کو کلیر کر دیں کہ آپ کی یہ پریشانی اس کے حساب سے بلکل ٹھیک ہے یا نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں ہبے ازراکی جو ہے وہ گرم مزاج کی دوا ہے ہبے ازراکی تو یہ دوا ان لوگوں میں زیادہ اچھی کام کرے گی جن کا مزاج تھوڑا ٹھنڈا رہتا ہے یعنی بلغمی مزاج رہتا ہے سرد تر رہتا ہے یا سرد خوشک رہتا ہے ان لوگوں کے لئے زیادہ اچھی کام کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی اس کا استعمال کریں حالانکہ جن لوگوں کا مزاج گرم ہے اگر وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں کرے گی بلکل کرے گی لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں مزاج کے اکورڈنگ آپ کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے اس چیز کا دھیان رکھیں تو چلیے آج چھوٹی سی ویڈیو ہی بنانے کا مقصد تھا میرا ٹائم نہیں ہے بلکل بھی بہت جلدی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بول رہا ہوں بلکل بھی ٹائم نہیں ہے مجھے آج کلینک پر تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کیسی لگی اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھ سکتے آپ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے آپ نہ خیال رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ